مہین مردان سے پوچھتی ہیں کہ میں اکثر نماز اور تلاوت قرآن پاک پرتے ہوئے ہلتی ہوں کیونکہ میرا دھیان کسی اور چیز میں نہیں جاتا لیکن میری ایک کلیگ نے کہا ہے کہ عبادات کے دوران ہلنے سے یہودیت کا گمان ہوتا ہے اس لئے اس طرح بڑا گناہ ہوتا ہے مفتی صاحب مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی برائے مہربانی رہنمائی فرمائے اس بارے میں شرن کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت کرنے کے دوران اگر تو نماز کے اندر کوئی بندہ ہلنا شروع کر دے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نماز کے اندر تو سکون اختیار کرنے کا نام ہے بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں جو ہیں کہ اسکنو فی الصلاة اوکم آکال کے نماز کے اندر سکون اختیار کرو تو نماز تو سکون سے پڑھنی چاہیے رہی بات تلاوت کلام پاک یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ ہلتا ہے اور اس کی عادت ہے اور یہ ہلنا آپ دیکھتے ہیں افاظ کرام جو ہیں پڑھتے ہوئے قرآن پاک تو ان کا ہلنا ایک طرح سے ایک عادت بنی ہوتی ہے اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا کوئی اگر ایسا عمل آپ نے دیکھا ہو کہ جو یہودیوں کا ہو اس کو اگر آپ نے بطور عبادت سمجھ کے کیا تو وہ مضموم ہے لیکن بعض عادات انسانوں کے اندر مشترک ہوتی ہیں مثلا چلتے ہوئے کوئی بندہ کہی جی چلتے ہوئے جو ہے بازوں کا ہلانا یہ بھی یہودی کرتے ہیں اور اسی طرح کوئی بھی اور مسلک اور مذہب ایسا عمل کرتا ہے کوئی بھی دین ہے جس کے اندر لوگ ایسا بازو ہلا کے چلتے ہیں تو یہ تو انسانوں کے اندر کامن بات ہے تو ایسی چیز کے جو یہودیت یا کسی بھی ایسے مذہب سے لی جائے کہ جو مضموم ہے تو ایسی صورت میں اس کو بطور عبادت کرنا غلط ہوگا اگر آپ نے ویسے فطرتاً کوئی ایسا معاملہ کر لیا تو اس میں کوئی شریک اباحت نہیں ہے یہودیت والی کوئی اس کے اندر بات شامل نہیں ہے نہ ہی کوئی اس کے اندر گناہ ہے تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم نے بچوں کو بھی دیکھا وہ ہل رہے ہوتے ہیں بس وہ ایک عادت بنی ہوتی ہے تو عادات کے طور پر کوئی بھی ایسا عمل جو انسان کی عادت میں شامل ہو جائے اس پہ کوئی شریک اباحت نہیں ہے نہ کوئی گناہ والی بات ہے